بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے جی شاہ حسین کا ابھی ہم پڑھے ہیں قدیم اپنی شاعری قدیم شاعری کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل پانچ شاعر ہیں جن میں سے ایک جو خاجہ غلام فرید ہیں وہ ہم نے چھوڑ کی ان کو کیونکہ پیپر کے اندر ہمیں دو کی آپشن آتی ہے تو اس لیے ہم ایک جو شاعر ہے وہ ہم نے ایک شاعر کی تشریعہ کر سکتے ہوتے ہیں اس لیے ہم خاجہ غلام فرید کو سکپ کر دیں گے باقی ہمارے چار شاعر ہیں جن میں سے باپا فرید ہم پڑھ چکے ہیں شاہ حسین آج ہم پڑھیں اور پیچھے ہمارے پاس دو شہرہ ہیں علی شاہ سرکار اور سلطان العرفین اب اس میں دیکھیں تو یہ ایک شعر پہلا جو ہے یہ شاہ حسین کا ہے اس کے بعد اس پیپر کے اندر مائنی میکنو آکھان دردو چھوڑے دا حال دعا دکھے میرے مرشد والا جان پھولا تلال یہ والا جو شعر ہے یہ بھی پیچھ جو ہے یہ شاہ حسین کا ہے اب اس کے لیے وہی فارمولا جو میں نے باپا فرید کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ باپا فرید کا تعرف آپ کو پتا ہونا چاہیے جس طرح سے ویسی آپ کو شاہ حسین کا تعرف یاد ہو اور آپ نے دس شعر جو ہیں وہ شاہ حسین کی یاد کر لینے ہیں اور یہ جو شعر آپ کو پیپر کے اندر آئے ہیں ان میں سے آپ نے ہیڈنگز نکال لینے ہیں اور ان ہیڈنگز کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے جو شعر آپ نے دس شعر یاد کی ہوں گے وہ آپ نے ایسے ریفرنس یہاں پر پورٹ کر دیں تو ٹوٹل ہمارے پاس تین چیزیں ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ نے پیپر اپنا اٹیمٹ کرنا ہے یہ پہلا پورشن آ گیا ہے جس میں آپ شاعر کا تعرف دیکھیں گے اور اس کے بعد جو اشاعر آئے ہیں ان کی تشریح کی ایک آپ کو ایکسپل میں لکھ کروا گو آپ یہاں پہ شاہ حسین بھی لکھ سکتے ہیں مادولال لکھ سکتے ہیں خاندانوں دے جاتی نا حسین تھی جمن دا ویلہ پدنا سونتالیس اور پیو دا نا عثمان دادا تنا کرجس رائے جلاہے دا کام کردے سن آب دے وٹیرے فروس شاہ تغلق دے زمانے بیچ مسلمان ہوئے مردی تلیم اللہ کے بیسیک ایڈیوکیشن ٹکسالی دروازے دی مسیح تھی امام مولوی ابو بکر کلو حاصل کی تھی حضر شاہ بحلول مولوی صاحب ممیلن آئے کہ شاہ حسین نے انہ دے حادثت بیعت کر لی حضر شاہ بحلول دو روحانی علم حاصل کی تھی راوی دریاویچ ریاضت شاہ حسین راوی دریاویچ ریاضت پہ لے ایک لوگ کے تے قرآن پاک دے دلاوت کردے سن پھر فجر دیر ماہ سے لے دادا صاحب جا کے حاضر لاندے سن مجزو بنندہ ویلہ عالم شیخ صاحب اللہ کلو تفسیر مدارک پڑھ دے سن ایک دن آیت پڑی وما حیات الدنیا اللہ اللہ ومولواء دنیا دا دنیا دیری حیاتی ہے دنیا دیری زندگی ہے وہ کھیڑ تو ماشا ہے آپ دی حالت مجزو بھی ملکہ ملانگ ٹائپ بن گئے تفسیر پوئے سٹھٹی آپ نے مجزو بھی حالت میں تفسیر پوئے سٹھٹی جو تفسیر پڑھ رہے تھے وہ آپ نے کمے کے اندر پھینک دی تے سنگیاں سنگی ملک کے ساتھی دوستوں تی نرازی پارو دوستوں کے کہنے پہ آپ نے وہی جو تفسیر جو آپ نے کمے کے اندر پھینکی تھی وہ آپ نے سکی کھو بھی چھو کڑ کے تے واپس دیر سے یعنی یعنی کہ اس کو پانی نے بھی نہیں تھا چھویا ملامتی فرقہ نہ جڑن نہ بھیلا ملامتی فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے مسلمانوں کے اندر جو لوگ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں یعنی اپنی ایک ایسی حالت بنا لیتے ہیں جو گناہگار کی حالت ہوتی یعنی کہ داڑی نہیں رکھیں گے شیف کروائیں گے اس کے بعد گانا گائیں گے اور ناچ گانا کریں گے تو ان کا جو ایریا تھا وہ تھا ٹکسالی والا تو وہاں پہ چونکہ گانے بجانے کا اور مجرے والا کام بہت تھا تو وہاں پہ انہوں نے خود کو ملامتی فرقہ کے ساتھ جوڑ دیا تو لوگ ان کو اللہ کا ولی نہیں تھے سامنے تھے بورا بلا کہتے تھے تو ملامتی اتر کے سلامتی ملامت جو ہے وہ سلامتی کو ترک کرنے کا نام ہے شاہ بہلول ایک بری نماز پڑھاندے آکھیا جتوں عالم نشرالہ کا صدر ہے جب یہ والی آیت انہوں نے پڑھی یعنی کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا تو شاہ حسین کھڑ کھڑا کے اتر کے نماز چھڑ دیتی اور ستائیت سال انہوں نے پھر گانے بجانے والوں کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے اپنی شیع بھی کروا دی مسلمان بردگاہ میں جو شیخ ابو حمدون قصار نے سب تو پہلا یہ ملامتی فرقہ شروع کی تا مہدولالنالپیار محضوبی حالت وچہ آپ نے شادرہ دیکھ ملے یعنی کہ جو شادرہ ہے لاہور کے ساتھ وہاں پہ ایک لڑکہ ہندو فیملی تھی ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا مہدولال ان کے ساتھ ان کو پیار ہو گیا اور پیار اتنا بڑھا کہ آپ کے نام کے اندر ان کا ایڈیشن ہو گیا کہ مہدولال حسین مہدولال حسین اینڈ پیج مسلمان ہو گیا اور عابد مرکبے بیچی دفنے رابنال ملاقات دا ملہ شاہ حسین ملہ سو نانوے نوے نوے اپنے راب کو ٹورہ کر گئے بزار شریف باغبان پر لاہور ہر سال ملہ چراغہ منایا جاندہ ہے مارچ کے اندر اور لاہور کی مقامی چھٹی بھی ہوتی ہے عابدی قبر دا مجابر مہدولال ستونجہ برے یعنی کہ ففٹی سیمن یئر جو ہے وہ آپ کی پھر خدمت میں رہا آپ کی قبر پر اوپر تو یہ دیکھیں دو پیج کا ہمارا تعرف ہو گیا شاہ حسین کا اور اس کو آپ نے اسی طرح سے رٹا لگا لینا ہے پریزنٹیشن آپ کی ایڈ لیس اس طرح سے ہو یا اس سے بہتر ہو سکتے تو وہ کر لیں اتر ویس مین ہیڈنگ آپ کی گلو مارکر کے ساتھ ہوگی اور جو آگے سب ہیڈنگ ہوں گی وہ بلیک پوائنٹر کے ساتھ اب کر لیں تاکہ کنٹراسٹ رہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والے شیر کی تشریف ماہ نہیں میں کنوں آکھان درد پر چھوڑے تھا حال دعا دو کہ میرے مرشد والا جام پھولا تھا لال شاہ حسین دی شاعری میں معاشرہ دے حالات تھا تھا تو مخالی دیندے نے انہ دا مٹھا تے سونہ داد جڑا کے مفسیقیت نالگی میل رکھ دا بڑا ہی درالہ ہے ماہ اوکھے سوکھے ویلے دی سنگی انسان جدوں میں یہ دیکھیں گے ہیڈنگ ہمیں اسی شیر میں سے نکال لی ہے ماہ اوکھے سوکھے ویلے دی سنگی ماہ نہیں میں کنوں آکھان درد پر چھوڑے نہیں کہ ماہ کوئی یاد کر کے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ماہ کوئی یاد کرتا ہے تو یہاں سے یہ ہیڈنگ نکال لی ماہ اوکھے سوکھے ویلے دی سنگی انسان جدوں ہی پریشان ہوتا تھے اس انہوں اپنی ماں یاد ہونے دیئے ایک ہوجہ رشتہ جڑا بغیر کسے لالے تو انسان دنا رہی دا ہے انسان پا میں بال ہو گئی ہے مڈیرہ اس نے جو دوں دل دی سٹھ لگ دی تو انہوں ماں یاد ہونے دوسری ہیڈنگ اس میں سے کیا نکال لی یاد دان دی آگویچ لال ہونا اب یہ دیکھیں جو سیکنڈ میں دو ماں دکھیں میرے مرشد والا جہاں پھولنا تھا لال جو سیکنڈ میں سرہ تھا اس میں سے ہم نے ایک ہیڈنگ نکال لی کہ یاد دان دی آگویچ لال ہونا شاہ سین فرمان دی نے کہ میرے مرشدی یاد نے بہت ہیڈاڈی طرح نے چھوڑ گیتا ہے میرے تو یہ یاد ہونے برداشت نہیں ہو رہی مرشدی یاد دا در یہ ایک تیسری ہیڈنگ نکال لی اس میں سے شاہ سین نے ساگویچ بالدے پہنے کے جیس ساگویچ سے رہ کے بندہ پھٹی درہ لال ہو جانتا تھے اس عشق دی راویچ آگتے سڑنا بھی پہنچا ہے اب ایک شیر ہمیں ان کا یاد اگر ہو تو ہم یہاں پہ ریفرنس ہم کوڈ کر دیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے تمام جو چار شورہ ہیں قدیم شیری کے آپ نے ان کے دہ تیس شیر جو ہیں ان کو یاد کر دینا جیسی آپ کو یہ شیر پیپر میں آیا تو آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے سب ہیڈنگ بنا کے ان میں سے ہیڈنگ نکال لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک دو شیر جو ہیں ریفرنس کے طور پر آپ ایڈ کر دیں گے یہ تھا پیپر اٹمٹ کرنے کا طریقہ کہ جب آپ ایکچول پیپر کے ان میں بیٹھے ہوں گے یہاں آپ ٹیسٹ دیں گے کہیں پہ موق دیں تو آپ یہ والا کام لازمی کریں کہ آپ ایک رہ فر کے اوپر اپنی آوردن بنائیں برینسٹرومنگ کریں اب یہاں پہ دیکھیں جو میں نے ہیڈنگ نکال لیں وہ پہلے میں نے رہ فر لکھی ہے اور ماں ہر بیلے پھر اس کو میں نے کٹا اس کے بعد اوکھیں بیلے دی ماں دی یار ماں کس اوکھیں بیلے دی پھر اس کو میں نے فائنل کر لیا تو یہ رہ فر کرنے کا سٹائل آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہاں پہ آپ کی پریکشن ہو جاتی ہے کہ آپ کو ڈسپلن آ جاتا ہے آپ کی کٹیں نہیں ہوتی پیپر کے اندر آپ رہ فر لازمی اگزیم کے اندر بیٹھ کے کی دیگر تو اس طرح سے آج ہم نے شاہ حسین پڑھا ہے کہ شاہ حسین کے اشعار کی تشریح ہم نے کیسے کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے بیس نمبر کے لیے بیس نمبر میں سے پانچ نمبر کے لیے جو تعروف ہے یہ دو پیج کا یہ دو پیج ایک سیکنڈ اور ایک تھرڈ یہ آپ نے یاد کر لینا یہ آپ پریزنٹ اسی طرح سے کریں یا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے تو آپ اس طرح سے پریزنٹ کریں دوسری بات اس میں یہ کہ آپ نے شاہر میں سے ہیڈنگز نکال لی ہیں یہ شیر تھا ہمارا جو ہمیں پیپر میں آیا ہے اس میں کہ ہم نے ہیڈنگز نکال لی ایک دو اور تین اور اس کے بعد اس میں آپ نے تیسری چیزی یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس میں ایسے ریفرنس آپ نے شاہد جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہے یہ تھا ہمارا شاہ حسین کا ٹاپک اب ہم ادلا ٹاپک اپنا شروع کرتے ہیں بلیشہ سرکار کا ہمارا شروع کرتے ہیں